السلام علیکم پیارے دوستوں عرصہ پرانی بات ہے ایک بادشاہ کے یہاں ایک جادوگر رہتا تھا جو اپنے جادو میں کافی زیادہ ماہر تھا بادشاہ کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی وہ جادوگر بادشاہ کے دشمنوں کو اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی امیر لوگ اور دولت مند اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا بغاوت کرتے تو یہ اپنے جادو کے زور سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف سے موڑ دیا کرتا تھا اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر دیتا تھا جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے امید ختم ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے آپ کوئی ذہین اور سمجھدار نوجوان میرے ساتھ کر دے تاکہ میں اس کو اپنے جادو کا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کے حکومت اور سلطنت کو درست رکھے چنانچہ بادشاہ نے سلطنت کا ایک عقل مند اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو سیکھنے لگا راستے میں ایک راہب اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتے ہیں یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس راہب کی باتیں سنی تو راہب کی باتوں کا اس کے دل پر کافی زیادہ گہرہ اثر ہوا راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دینی شروع کی تو لڑکا ایمان لے آیا یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا لڑکا کہتا کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کر دی تو بادشاہ نے لڑکے کو تاقید کی اس کے کے پاس صویرے پہنچ جایا کرو اس کے درباریوں نے کہا کہ لڑکا تو صویرے ہی گھر سے نکلتا ہے لیکن راستے میں دیر کرتا ہے تو بادشاہ نے سوچا کہ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا لیکن لڑکا راہب کے پاس جاتا رہا ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی جانور نے راستہ روک رکھا ہے ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ یہ راہب حق پر ہے یا جادوگر یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا اگر اس راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما دے اور وہ پتھر اس کو مار دیا وہ جانور اس سے فورا ہلاک ہو گیا لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے اب لڑکے کی ہر جگہ تاریف ہونے لگی تھی اور اس کی خوب شہرت بھی ہو گئی آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی جا پہنچی اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا بیٹا تجھ کو اللہ نے بزرگ اور کمال سے نوازا ہے میں جانتا ہوں کہ تیرہ مرتبہ کافی بلند ہونے والا ہے اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا لیکن یاد رکھنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں کسی کو میرا پتہ نہ بتا دینا لڑکے نے وعدہ کیا کہ میں اب آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے تھے وہ لڑکا خوب مشہور ہو گیا اس کی شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا ایک اندھا ساتھی اس کے پاس آیا اور خوب تحفے اور نظران پیش کر کے عرض کرنے لگا مجھے بھی ٹھیک کر دو میری آنکھیں بھی اچھی ہو جائے گی لڑکے نے کہا مجھے کوئی نظرانہ کوئی تحفہ نہیں چاہیے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے وہ شخص اسی وقت مجلس میں مسلمان ہو گیا پھر اس لڑکے نے دعا کر دی تب ہی اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ اس کی آنکھیں لوٹ آنے پر کافی زیادہ حیران ہوا اس نے کہا میری بادشاہت میں سبھی حقیم اور طبیب تیری آنکھوں کے علاج سے آجز ہو گئے تھے آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی ساتھی نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بنائی عطا فرمائی ہے بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہو سکتا ہے اس کے ساتھی نے کہا میرا رب اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بادشاہ غصہ ہوا اور اپنے ساتھی کو سخت سزا دی پوچھا یہ خدا تجھ کو کس نے سکھایا ہے سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ جاتا تھا وہاں جا کر اس کے خیالات بدل گئے ہیں جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر اور عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے میرے پاس تو نہیں آتا تھا بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ آخر یہ اتنی دیر تک کہاں اور کس کے پاس جاتا تھا جب سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گھوش نشین راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھیرا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا راہب نے کہا کہ میں اپنے دین سے ہرگز نہیں پھیروں گا اور جو بھی مسیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا پھر اس مساہب کو بلایا اس نے بھی یہی کہا مساہب نے بھی دین اسلام کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا اس کے بعد لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو باز آ جاؤ ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ ہی چکا ہے تیرا بھی یہی انجام ہوگا اس لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑ کی چھوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اور دھمکاؤ اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام اور عزت دیں گے اور اپنا ساتھ ہی بنا لیں گے اور اگر یہ نہیں مانا تو پہاڑ کی چھوٹی سے اسے گرا کر مار دینا اس کو پہاڑ کی چھوٹی پر لے جا کر خوب سمجھایا اور دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی اسی وقت پہاڑ پر ایک ایسا جھلجھلا آیا کہ سب لوگ گر کر مر گئے اور لڑکا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں گئے جو تجھ کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے نوجوان لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت فرما دی اور ان کو ہلاک کر دیا بادشاہ نے دوسرے چند لوگوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریہ میں لے جاؤ یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو اسے زندہ واپس لے آنا ورنہ اسے دریہ میں پھینک کر مار دینا چنانچہ اس کو دریہ میں لے کر گئے اور سمجھایا لڑکے نے اس بار پھر دعا کی تو کشتی اُلٹ گئی اور شاہی لوگ گر کھو گئے لڑکا ایک بار پھر صحی سلامت گھر واپس آ گیا بادشاہ نے مازرہ پوچھا لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ سلامت تم مجھے مار نہیں سکتے ہاں تجھ کو میرا قتل ہی کرنا ہے تو اس کی تدبیر میں تم کو بتا دیتا ہوں اگر تُو وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تُو مجھ کو مار سکے گا بادشاہ نے تدبیر کھوجی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر بسم اللہ پڑھ کر تم مجھے مار دینا میں مر جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی سر پر لگا اس لڑکے نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں یہ دیکھ کر وہاں کے تمام لوگوں نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے مگر اب تو سب لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غصے میں آ گیا اس نے خندک خودوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا چنانچہ خندک میں آگ بھڑکا دی گئی اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کے ساتھی کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا سپاہیوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو کہ وہ کس کے دین پر ہے جو بھی یہ کہے کہ وہ اس لڑکے کے دین پر ہے اس کو کہو کہ اس دین سے پھر جائے اگر نہ پھرے تو اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا گیا یہاں تک ایک ایسی عورت کو بھی لائیا گیا جس کی گود میں بچہ تھا عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائے چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا بچے نے اس عورت سے کہا امی جی آپ صبر کریں اور بنا گھبراہٹ کے بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود جائیے یہ گلجار بن جائے گی عورت بچے کی بات سن کر بلا کچھ سوچے سمجھے خوشی خوشی آگ میں کود گئی اس کے بعد آگ ایسی بھڑکی ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو جو کی کرسیوں پر بیٹھ کر مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کو جلا کر راخ کر دیا حضرت ابن انس رجی اللہ انہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کے آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی اس طرح ان کو اس کی تکلیف سے اللہ تعالی نے محفوظ رکھا محمد بن اکرمہ رحمت اللہ آلیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نظران میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً بیس ہزار لوگوں کو آگ میں ڈال کر کے شہید کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ لڑکا عبداللہ بن تامر اسی مقام پر دفن ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر زمین کھو دی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سلامت اس طرح برامد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا امیر یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ خط لکھا کہ ان کو ان کے سابقہ حالت پر انگوٹھی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دوستوں ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا چاہیے چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے اپنے دنیاوی تقاضے کو چاہے کچھ دیر روک دیں اور خاص طور سے اس وقت جبکہ دنیا ظلم بھری پڑی ہے تو ایسے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک اور فرمابردار عبادت گزار بندے بن جائے جس سے ہمیں برائی اور بھلائی نظر آنے لگے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں شکریہ